ہماری پہلی ویڈیو دو دوستوں کی ہے جو ایک پرانے چرچ میں جاتے ہیں جو کئی سالوں سے بن تھا جب وہ وہاں پہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں یہ آپ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک سیٹینک سیمبل بنا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں ایک مرا ہوا کبوتر رکھا ہوا ہے ساتھی سائٹ پر کچھ چراغ بھی چلے ہوئے ہیں دکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے یہاں بیٹھ کر کوئی کالا جادو کر رہا تھا اور وہیں ان دونوں دوستوں کو کسی کے آنے کی آواز آتی ہے انہیں کھڑکی سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں کوئی شخص دیکھ رہا تھا اور پھر یہ باگ کر چھپ جاتے ہیں پھر چھپ کر ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں وہیں جب یہ دونوں دوست چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک خوفناک عورت کالے لباس میں چلتی ہوئی آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لائٹ اینڈ ہوتا ہے یہ عورت اس لائٹ اینڈ کو کبوتر کے اوپر سے پھیرتی ہے اور پھر کھڑی ہو کے کچھ پڑھنا شروع کرتی ہے وہیں یہ دونوں دوست چھپ کے یہ سارا منظر ریکارڈ کر رہے تھے یہ عورت ایک خوفناک آواز نکال کے لائٹ اینڈ اٹھا کے واپس جانے لگتی ہے وہیں دونوں دوستوں میں سے کسی ایک دوست کا پاؤں تھوڑا سا سلپ ہوتا ہے اور یہ آواز اس عورت کو آ جاتی ہے اور وہ فوراں ہی مرکے لائٹ اینڈ ان کی طرف ٹھینکتی ہے یہ دونوں دوست گبرا کے کچھ دیر کے لیے پیچھے ہو جاتے ہیں ان دونوں دوستوں کو اب بھی اس عورت کی خطرناک آوازیں آ رہی تھیں کچھ دیر بعد یہ پھر حمد کر کے اس روم کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بار وہ عورت اسٹیج پر کھڑی ہوئی ہے ان میں سے ایک دوست اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ کوئی موومنٹ نہیں کرتی یہ دونوں لڑکے پھر وہاں سے نکل کے ایک کھڑکی سے اس کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں تو یہ عورت ان کی طرف دیکھتی ہیں اور پھر یہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ چلتے ہو گئے آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں آپ نے ویڈیو میں دیکھا اچانک سے یہ عورت ان کے بہت زیادہ قریب آ جاتی ہے اور یہ دونوں دوست بہت زیادہ در سے چلاتے ہیں یہ دونوں لڑکے ایک روم میں خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہیں یہ عورت وہاں بھی آ جاتی ہے جس روم میں یہ بند تھے وہیں یہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک دروازہ آدھا کھلا ہوا ہوتا ہے اور یہ عورت وہاں موجود ہوتی ہے جس کی آوازیں سن کر ان کی سانسیں اب رکنا شروع ہو جاتی ہیں یہ دونوں دوست جب باک کے اُس زگاہ سے نکلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت باہر تک ان کے پیچھے آ گئی تھی اور اس کی آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ ان میں سے کوئی ایک انسان بھی اس کے سامنے کھڑا تک نہیں ہو سکتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عورت کوئی چڑیل ہوگی یا کوئی ایسی عورت تھی جو کالا جادو کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ ان لڑکوں کو ڈھرانا چاہتی تھی کہ یہ اب کبھی بھی اس جگہ پر مر کر واپس نہ آئے اپنی رائے مجھے کومنٹس میں بتائیے گا